بیمہ کمپنی سے کام کرنے کی اپنے منافع کی پرواہ کرنے کی ایسا کہا ہے سپریم کورٹ نے کیونکہ جو بیمہ کمپنیاں ہوتی ہیں جب وہ کلیم دینے کی واریاتی ہے تو وہ اپنے ایسکیوز نکالتی ہیں اور اپنے منافع کی بات سوچتی ہیں جو کی گلت ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایک بیمہ کمپنی سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گرہاق کے ساتھ صدبہانہ اور نصبت طریقے سے کام کرے گی ناکی کے اور اپنے منافع کی پرواہ کرے گی نیائے موفی اے ایس بوپنہ اور نیائے موتی سنجے کمار کی پیٹ نے ایک بیمہ کمپنی کی یاشکہ پر فیصلے میں کہا کہ یہ بیمہ قانون کا ملصد دھانت ہے کہ انبند کرنے والے پکچھو دوارہ اتیاد ایک صدبہانہ کا پارنک کیا جانا چاہیے سیس اجالت نے کہا کہ یہ بیمہ دھارک اور بیمہ کمپنی کا قطب ہے کہ وہ اپنی جانکاری میں سبھی مہتو تتھیوں کا خداسہ کریں پیٹ نے کہا نیدست اسٹیتیوں میں سنبھاوت نقصان کے خلاف بیمہ دھارک کو چھتی پورتی دینے کا کام کرنے کے بعد ایک بیمہ کمپنی سے یہ ہے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوادے کو باسپک اور نسپک طریقے سے پورا کرے گی نا کی کیول اپنے منافع کی پرواہ کرے گی اور اسے پورا کرے گی راستی اپ گوکتہ ویباد نیوانہ آئیوگ کے ایک عادیس کی خلاف نار ایکوہ فارمز کی یاچکہ پر فیصلہ کرتے سمیے یہ ٹپنیاں آئی جس میں بیمہ کمپنی یونائٹڈ انڈیا انسورنس کمپنی لیمیٹیٹ کو جھنگا پالن میں ہوئے نقصان کے لیے کمپنی کو تیس پوائنٹ سکس نائن لاکھ روپے کا بکتان کرنے کا نیردیس دیا گیا تھا سیس اجالت نے نیردیس دیا کہ بیمہ کمپنی دوارا کمپنی کو فور فائیو پائنٹ ون ایٹ لاکھ فورٹی فائیو پائنٹ ون ایٹ لاکھ روپیز کی راشی چھے سپتہ کے بیتر سکایت کی تاریخ سے بصول کی تاریخ تک دس پرسنٹ کی بیاج کے ساتھ بھیجی جائے گی کمپنی نے بیمہ کمپنی سے 1.2 کروڑ روپے کا بیمہ کرانے کے بعد وساخہ پٹنم جلے میں سوک ایکر چھتر میں جھینگا کی کھیتی کی تھی آندھ پردیس کی پور ترٹ پر وائٹ سپورٹس ڈیسیج نامک جیوانوں لوگ کے بڑے پرکوب کے کارا جھینگا کی بڑے پیمانے پر مرتی ہو گئی تھی جب فرم نے بیمہ کا دعویٰ کیا بیمہ کرتا کمپنی نے اپیل کرتا کہ دعویٰ کو پوری طرح سے یہ سردھار پر سویکار کر دیا کہ سکایت کرتا دوارہ پولسی سردوں کا اولنگن کیا گیا تھا کیونکہ ریکوڈ ٹھیک سے اور سکتی روپ سے بنائے نہیں رکھا گیا تھا اس پر صحیح حضارت نے کہا کہ بیمہ کمپنی نے وساخہ پٹنم میں راجے مصر پالنگ بیباگ کے ادھکاریوں دوارہ پرستت مرتی بیمارپتے کو نائندہ کر دیا کہ ور اس لیے کہ اس کی سمگری ان کی پسند کے انروب نہیں تھی بیمہ کمپنی سے نائندہ نہیں کر سکتی تھی اور اسے کالین کے نیچے نہیں دوا سکتی تھی اس سے بھی ادھک کیونکہ اس طرح کا پرمانی کرنے مہتروں کٹ کے نسپکچ اور سختن تر نگائیں دوارہ کیا جا رہا تھا اور سائج یہی کہا رہا تھا کہ بیمہ کمپنی نے اپنے مابدندوں میں اسے اتنا مہتر دیا تھا کسی بھی گٹنا میں کسی بیمہ کمپنی کے لیے یہ کھلا نہیں ہے کہ وہے کسی ایسے پرمان پتے جستویش کو نائنداج کرے یا اس پر قربائی کرنے ہسفل ہو جائے جسے اس نے سیم سختن دو نسپکچکاریوں سے کیول اببادوں کے عدین کیول اس لیے مانگا تھا کیونکہ اس کے پرتکول ہے اور یہ نسان دے ہے پیٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بیمہ کمپنیوں کو اپنے منافع کے لیے نگام کرنا چاہیے جو بیمہ کرا رہا ہے اس کو دیکھ کے اور اس کو جو جرورت ہے اس پیسے کی تو بیمہ کمپنی کو دینا چاہیے تو فرین if you like my video please like, share and subscribe and thank you for watching this video